اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اَيْزًا وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات اللہ محمد وآلِمہ موضوع مجالس خصوصیات اسلام دو آیتیں اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کی نزدیک فقط اور فقط اسلام ہے اس کے مقابلے پر خواہشات تو ہو سکتی ہیں تمانائیں تو ہو سکتی ہیں مگر جسٹریز کو جہنونلی دین کہا جائے گا وہ پربردگار عالم کی نزدیک صرف اور صرف اسلام پھر وہ جس جس کو منواتا جائے اس اس کو مانتے جاؤ اس کو مانو اور پھر اس کے بعد جس کو وہ منوائے اس کو مانو یہ انسان کے اندر اگر سپرٹ ہو تو پھر وہ پربردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے سبمیٹ کرتا ہے دوسری آیت جس کے اندر اور زیادہ سرہات کے ساتھ پربردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں یبتغے غیر الاسلام دینن کہ اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر رہتے ہوئے کچھ بھی پیش کیا فلن یقبلا منہو تو ہرگز ہرگز اس سے خبول نہیں کیا جائے گا never this is not going to happen وہ ہوا فی الاخرت من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا وہ لوس انکر کرے گا اس کی بیلنشیٹ کے اندر پروفٹ نہیں ہوگا وہاں پر نقصان ہوگا ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے نام پر امپوس کرنا یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے کل جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی وہ بھی قرآن مجید کے آیتوں کے روشنی میں کہ چار میارات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کی مطابق پروردگار عالم نے فضیلتوں کو ڈیسائٹ کیا ہے تقوی علم ایمان اور جہاد ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ پھیلائیں تو تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے مگر کل میں نے اس کو کنکلوٹ کیا تھا آپ کے سامنے یہ باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب پھر کنورج ہوتی ہیں ایک لفظ کے اندر اور وہ ہے تقویہ اگر آپ سورہ شمس کی اس آیت کو ریکال کریں کہ جہاں پروردگار عالم نے کئی قسمیں کھانے کے بعد سورج کی قسم اس کے گرم وقت کی قسم چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آ جائے کئی قسمیں کھائیں اور قسموں کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بات کی اہمیت کی طرف ذہن کو متوجہ کیا جائے پھر پروردگار عالم نے ایک کنکلوڈنگ قسم کھائی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا کہ نفس کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم جس نے اس کے اندر تصویہ کیا اس کی قسم جیسے اس کے اندر ایک پروپورشن رکھا ہے اس کی قسم یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کومبینیشن نہ ہو اور ایک ہے کہ نہیں کومبینیشن ہے اور اس کومبینیشن اس کمپوزیشن کے اندر ایک پروپورشن ہے اس پروپورشن کو رکھا گیا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کے اندر تصویہ کیا تصویہ مساوی سے نکلا ہے یعنی جس نے اس کے اندر ایک بیلنس رکھا ایک پروپورشن اس کے اندر رکھا پھر پروردگار عالم فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا وہ ہے کیا چیز کہ جو پروردگار عالم نے انسان کے نفس کے اندر رکھی ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ جو کل کی ہماری گفتگو تھی اگر وہ آپ کے ذہن میں ہیں پروردگار فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس کے اندر خدا ہی نے فجور کو بھی رکھ دیا اور تقویٰ کو بھی رکھ دیا انسان ہے اس کے اندر پوٹنشل دونوں چیزوں کا ہے اس کے اندر فجور بھی رکھا گیا ہے کہ لفظ کے اوپر ہم نے بات کی تھی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے یہ فجور کیا ہوتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے ہم عام طور پر یہ لفظ بہت سنتے ہیں فِسْقُ فُجُور فَاسِق فَاجِر یہ دونوں الفاظ بلکل مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ہی مطلب ان دونوں لفظوں کا ہے اور کافی حد تک ہے بھی مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھائیے تو صحیح کہ یہ لفظ فجور اس کا مطلب ہے کیا اس سے ملتا جلتا ہے ایک لفظ اور ہے جس سے ہم واقف ہیں اور وہ لفظ فجر اس فجر سے نکلا ہے فاجر اسی سے نکلا ہے فجور فِسْق اسی سے نکلا ہے فسوخ اسی سے نکلا ہے فاسخ پروردگار عالم یہاں پر رشاد فرماتا ہے کہ انسان کو پروردگار نے بنایا اور اس کے اندر یہ دونوں پوٹنشل رکھ دئیے گئے فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا فجور بھی رکھ دیا گیا اور تقوی بھی رکھ دیا گیا پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ قَدْ أَفْلَهَا مَنْزَكَّهَا يَقِينًا کامیاب وہ ہے مَنْزَكَّهَا کہ جو اس نفس کو پاک کرتا چلا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو دو طرح کے پوٹنشلز رکھے گئے ہیں اس میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو ڈیمنش کرنا ہے سائیڈ لائن کرنا ہے منیمائز کرنا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اوپر بلٹ کرنا ہے کیپیٹلائز کرنا ہے انویس کرنا ہے اس کو گرو کرنا ہے جرمنیٹ کرنا ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے آپ نوٹ کیجئے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی تو پھر اس کا ٹاسک کیا تھا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پھر تو وہی والی باتیں کہ مزے کرو کھاؤ پیو عیش کرو لیکن نہیں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں طرح کے پوٹنشلز رکھے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس جہاد اکبر کے اندر اس ہولی وار کے اندر انگیج ہو اور پھر اپنے نفس کو ٹکویٰ کے معاملے میں آگے لے کر چلا جائے اور فجور کے معاملے میں پیچھے کی طرف لائے بیک فٹ کے اوپر چیز اندر دونوں موجود ہیں اچھا اب کہ بھئی یہ فجور ہوتا کیا ہے یہ فسک ہوتا کیا ہے یہ تو کہہ دیا پروردگار نے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو اس کو پاک کرے وقت خوابہ مندسہ اور ناکام اور نامراد ہو گیا کہ جس نے وائس ورسہ کیا الٹا کیا تقویٰ کو نیچے کر دیا فجور کو اوپر لے گیا تو as a result he is unsuccessful ناکام ہو گیا اچھا یہ جو فجور انسان کے اندر رکھا گیا ہے میں نے ارز کیا کہ اس سے ملتا جلتا ہے ایک لفظ جس سے ہم واقف ہیں وہ ہے فجر فجر کا کیا مطلب ہوتا ہے رات ہے رات ختم ہوئی فجر کا وقت آ گیا اس وقت کو فجر کا وقت کیوں کہتے ہیں ڈان کیوں کہا جاتا ہے کوئی تو وجہ ہوگی غور کیجئے گا برادرہ نحزیز رات کی سیاہ چادر رات کی سیاہ چادر اس سیاہ چادر کے اندر شگاف آتا ہے درار پڑتی ہے وہ پھٹنے لگتی ہے اور اس میں سے روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہے فجر کا مطلب فجر کا مطلب یہ ہے کہ ٹیئر اپارٹ اس کے اندر شگاف آئے وہ پھٹنے لگے اور اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہونا شروع ہو جائے یہ تو بہت مصبت مانا ہے یہ تو بڑا پوزیٹیو مطلب ہے کہ اگر رات کی جو سیاہ چادر ہے اس کے اندر اگر شگاف آ رہا ہے اور اس میں سے روشنی برامہ دوری کا یہ تو پوزیٹیو ہے مگر ایک دوسری چادر ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے وہ کونسی ہے وہ ہے پاکیزگی کی چادر انسان کو پروردگار عالم نے اس کی روح کے اندر تہارت کی چادر دیئے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پھٹنے نہ دے وگر جو پوٹینشل اس کے اندر رکھا گیا ہے فسک و فجور کا اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جس طریقے سے رات کی سیاہ چادر میں شگاف پڑتا ہے تو صبح کی روشنی اس سے برامت ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر انسان کو دی گئی پاکیزگی کی چادر پھٹنے لگے تو اس سے جو چیز برامت ہوتی ہے وہ گناہ ہے اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ فجور ہے پروردگار ہے عالم نے اس بات کا پوٹینشل اس کے اندر رکھا ہے فجور ہے اس کے اندر اگر وہ چاہے تو اس کو آگے بڑھائے اور ایز ای ریزلٹ وہ تقویہ جو ہے وہ سیلف کنٹرول سیلف ڈسیپلن جس کو ہم کل ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وہ سواری کہ جس کی لگام ہاتھ میں ہو تو لگام کیوں ہاتھ میں ہو اس لئے کہ وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گا یہی سے اگر آپ نوٹ کریں کہ وہ جو دوسرا لفظ ہے فسک جس کی وجہ سے کسی شخص کو فاسق کہا جاتا اس فاسق میں کرنا کیا ہوتا ہے اگر آپ ڈکشنری کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک شخص فاسق ہے تو وہ کرتا کیا ہے ار رکاب ان تریق ڈی ٹریک ہو جانا جس روڈ کے اوپر جانا تھا اس روڈ پر جانے کے بجائے ڈی ٹریک ہو گئے اسے ہٹ گئے یہ ہے فسک اس کو گائیڈنس دے دی گئی اس کو بتا دیا گیا کہ یہ ہے راستہ ہے اسی کے اوپر آگے جاؤ مگر وہ نہیں جا رہا اس کے اوپر آگے جیسے ہی وہ ڈی ٹریک ہوا اس کو کہا جائے گا فسک کہ چونکہ اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا اور غلط راستے کی طرف چلا گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے ایک انصاف سے بات بتائیے کہ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ایک راستہ صحیح ہے اور دوسرے بہت سے راستے غلط ہیں اب سر پیٹنے کا دل نہیں چاہے گا تو کیا چاہے گا کہ جب یہ کہا جانے لگے کہ سارے ہی راستے صحیح ہیں ایک خدا کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے دو خدا کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے پیغمبر اکرم کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے نہ مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے salvation is guaranteed in the name of pluralism what nonsense پھر فسق تھا کیا وہ کیا چیز تھی جس کو فسق آ گیا recall کریں اس آیت کو جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی مومن کے مقابلے پر جس چیز کو پیش کیا گیا وہ ہے ہی فاسق یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ کے اوپر آ جائے پھر اس کو چھوڑے نہ اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ پر آ بھی جائے تو اس کو چھوڑنے کے لیے ڈی ٹریک ہونے کے لیے مچلتا رہتا ہے کبھی اس راستے پر جاتا ہے کبھی اس راستے پر جاتا ہے درود بھیجئے محمد و آلہ محمد تو وہ پروردگار عالم نے کہا اب یہیں سے ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے اور وہ کیا کہ شیطان کا کیا رول ہے ابلیس کا کیا رول ہے یہ تو انسان کے اندر پوٹنشل رکھا ہوا ہے اس کے اندر فسق بھی رکھ دیا فجور بھی رکھ دیا اور تقویٰ کو بھی رکھ دیا تو پھر شیطان کا کیا رول ہے ابلیس کا کیا رول ہے ہم نے تو یہ سناتا ہے ابلیس جو ہے وہ بہکاتا ہے ابلیس جو ہے وہ مرواتا ہے ابلیس جو ہے وہ راہ راستے ہٹاتا ہے یہ تو کام شیطان کا ہے سیٹن کا ہے اب آپ دیکھئے برادرانے عزیز کیس کیا ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر فرض کیجئے ازمشن ہے کہ جس موقع پر پروردگار عالم نے کہا تھا کہ سب کے سب سجدہ کرو ابلیس نے انکار کیا الا ابلیس اب آوستق برا و کانا من القافرین اس نے انکار کیا ایروگنٹ ہو گیا اور وہ کافروں میں سے تھا اب میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں کہ بھئے آدم علیہ السلام کو تو خدا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا حکم تو ان سب کو دیا گیا تھا اگر اس موقع پر ابلیس بھی سجدہ کر لیتا تو پھر کیا ہوتا پھر وہ ابلیس ابلیس تو نہ ہوتا تو پھر انسان اس دنیا میں جب آتا تو بہکنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کیا واقعاً ایسا ہے یہ یاد رکھیے گا خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر اس کو ذہن میں رکھ سکیں کہ ابلیس زبردستی گمرہ نہیں کر سکتا یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کو خود قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے سورہ ابراہیم چودوان سورہ ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میدان قیامت ہوگا اور لوگ جو ہے وہ ابلیس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے تُو نے مروا دیا تُو نے پھسوا دیا تُو نے گمرا کر دیا تُو نے یہ کر دیا تُو نے وہ کر دیا تو ابلیس اس موقع پر کہے گا فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُ أَنْفُسَكُم مجھے ملامت مت کرو مجھے کنڈم مت کرو وَلُومُ أَنْفُسَكُم اپنے نفسوں کو ملامت کرو مانا علیکم بے سلطانے میرا تم پر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ میں تمہیں فورس فولی گمرا کر دوں یہ میرا جواب ہی نہیں تھا کہ میں کان سے بکڑ کر کسی کو راستے سے اٹھا دوں یہ میرا کام نہیں تھا میرا کام تھا ایکسپلائٹ کرنا جو تمہارے اندر فجور موجود تھا میں اس کو ایکسپلائٹ کرتا تھا دنیا کی رنگینیوں کو اور زیادہ رنگین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا تھا یہی سے برادرانے عزیز سمجھ لیجئے کہ نہ ابلیز زبردستی گمرا کر سکتا ہے مارک می ورڈ اور نہ نبی اور امام زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں نہ ابلیز زبردستی گمرا کر سکتا ہے اور نہ ہی نبی امام قرآن زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں جو گمرا ہونا چاہے ابلیز اس کو گمرا کر سکتا ہے جو راہ راست پر آنا چاہے نبی اور امام اس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی اللہمہ سعید علی نقی صاحبی کا جملہ مجھے یاد آئے وہ بہت پیارا ایک تفسرہ کیا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے ورنہ خداوند مطال پروردگارِ عالم اگر کوئی اس کی معاصیت کرے اگر خداوند مطال اس کو گرفت میں لینا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار نے بہت سے معاملات کو قیامت کے میدان کے لئے اٹھا رکھا ہے کہ فیصلہ وہاں پر ہوگا اس دنیا کے اندر جتنا موقع اور محلت دینی ہے وہ پروردگارِ عالم کی طرف سے دی جائے گی درود بھیجئے محمد و آل محمد اب آئیے براتران عزیز ایک اور بہت بڑا مسئلہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص سے اس نے کہا کہ اچھا یہی ہے کہ پروردگارِ عالم نے تقوی بھی رکھا ہے فجور بھی رکھا ہے دونوں چیزیں رکھی ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو یہ کرنا ہے کہ تقوی کو آگے بڑھائیں فجور کو پیچھے لے کریں اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام مناستیسزم کی بات کرتا ہے اسلام رہبانیت کی بات کرتا ہے اسلام نفس کشی کی بات کرتا ہے رونگ اگین رونگ اسلام نے یہ نہیں کہا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مناستیسزم کی طرف چلے جاؤ نو رہبانیت کی طرف چلے جاؤ جی نہیں ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرام کا ایک بہت مشہور جملہ ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا رہبانیت فالاسلام کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شادی نہیں کرنی چاہیے اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس مکان نہیں ہونا چاہیے رون اسلام یہ بات نہیں کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ حلال سے یہ سب تمہارے پاس ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے حلال سے ہو اور جو تمہارے واجبات ہیں جو لیویز ہیں وہ تم ادا کرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ ان میں سے کسی چیز کیلئے ڈیوریبلیٹی نہیں ہے یہ جتنا بھی پرولانگ ہو جائے بلاخر اس کو ختم ہونا ہے اور تمہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے اگر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں تم حلال کمال ہو تو ہمیں تمہارے حلال کے کمائے ہوئے مال سے کسی قسم کا بغض و اناد نہیں ہے ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہی وہ امنگ ہے کہ جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے ترقی کی طرف لے کر جاتی اب اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ اتنا زیادہ اپنے بزنس کے اندر انوالو ہو جائے کہ محرم کی ازاداری میں بھی اس کے لیے وقت نکالنا ناممکن ہو رہا ہے تو وہ ری وزٹ کریں کہ پھر وہ ساری چیزیں کما کس لیے رہا ہے اور کیا دنیا ہی کے لیے سب کچھ کمانا ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ کمانا جو چیز اسلام نے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہو دنیا کے ہو کے نہ رہو ان دو چیزوں میں فرق ہے ایک ہے دنیا میں رہنا اور ایک ہے دنیا کا ہو کے رہنا دنیا میں رہو اور تمہاری نظر آخرت کی طرف ہو ویژن تمہارا اتنا ہو کہ تم اس دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہے ہو یہ وہ شخص ہے کہ جو واقعاً بندہ مومن ہے مواحد وہ تخوہ کی طرف آئے گا بے شک آئے گا اچھا آپ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں اس حوالے سے اس فنومنہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے علماء نے بہت کچھ لکھا یعنی آپ جانتے ہیں کرسچانیٹی کے اندر یہ میار ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو تارک و دنیا بننا پڑے گا وہ بھی شادی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا سے دور ہو رہا ہے یہ اسلام ہے جس کے اندر بات اس طرح سے بتائی گئی کہ اگر کسی شخص نے شادی کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فیملی کی ذمہ داری اپنے کاندے پہ لے رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے پیغمبر کا وہ مشہور جملہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو پھر دو رکعت نماز کا ثواب ستر نمازوں کے برابر ہو جائے گا یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ذہن کو کس طرف لے جائے گا اسلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مناستسزم نہیں ہے دنیا میں رہو دنیا کے ہو کے نہ رہو اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرو سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے حکایتیں بہت ساری اس حوالے سے بیان کی گئیں تاکہ اس بیلنس کو سمجھا جا سکے اور انسان کسی ایکسٹریم کی طرف نہ چلا جائے مجھے اچھی طریقہ سے یاد ہے علم اخلاق کی کتابوں میں بعض اساتیت اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ دونوں دو دوست تھے وہ کاروبار کرتے تھے اور ایک اللہ والا ہو گیا اللہ والا اس سینس کے اندر جنون مطلب میں نہیں اس سینس میں مناسسزم کے سینس میں وہ رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا اس نے کہا کہ بھائی میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا سے قریب نہیں ہو سکتا تو I'm moving to jungle میں جنگل میں جا رہا ہوں میں وہاں جا کر پروردگار علم کی عبادت کروں گا ہرے وہ عبادت کر رہا تھا چلا گیا پانچ سال دس سال پندرہ سال کے بعد جنگل میں وہ عبادت کرتا رہا تو اسے کیا حاصل ہوا حاصل یہ ہوا کہ جنگل کے جانور تھے وہ اس کے آگے سرنڈر کر گئے یعنی شیر لائن اس کے اوپر بیٹھ کر وہ سواری کرتا تھا it is sad یہ کہا جاتا ہے میسیج بہت اچھا خاص طور پر اگر میرے نوجوان دوست اس کو یاد رکھ سکے کہ وہ جنگل میں ہے پروردگار علم کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو ملا کیا جنگل کے جانور اس کے سامنے تابع ہو گئے سرنڈر کر دیا انہوں نے اور اب وہ شیر کے اوپر بھی بیٹھ کر اگر سواری کرنا چاہے تو شیر ریفیوز نہیں کرتا ہے ہو گیا ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے تو اپنا وقت یہاں پر بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور پروردگار علم نے یہ مجھے عطابی کر دیا تو اب میں اپنے اس دوست کو بتاؤں کہ اس نے پندرہ سال شہر میں رہ کر ضائع کر دی یہ دوست کا درد تھا وہ اسے مجبور کر رہا تھا وہ آیا اور کس شان سے آیا شیر کے اوپر بیٹھ کر جنگل سے نکلا شیر کے اوپر بیٹھ کر اور شیر کے اوپر بیٹھ کر اگر کوئی ٹورنٹو کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا ظاہر ہے کہ سارے افراد دیکھنے لگیں کہ یہ کون آگیا یہ کون آگیا کون آگیا شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بائدہ وے لگام بھی نہیں ہے آگیا وہ شہر کے اندر اور لوگوں سے پوچھ رہا پندرہ سال ہو گئے وہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اب ظاہر ہے شیر کے اوپر اگر سوار دیکھیں گے تو دکھ دور سے ہی بتائیں گے کہ صاحب ادھر سے ادھر چلے جائیے رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیے پانچ کلومیٹر اور آگے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے دوست کی دکان آ جائے گی اور اگر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو موبائل فون لیجئے اور گوگل آن کیجئے تو پریسائز لوکیشن آپ کو پتہ چل جائے گی وہ معلوم کرتا کرتا اس دکان تک پہنچا کہ جہاں پر اس کا دوست بیٹھا کرتا تھا مل گیا دوست بھی مل گیا اب ظاہر ہے کہ اس کو دکان کے پاس شیر کی پارکنگ تلاش کرنی ہر جگہ تو جے سی سی کے وولنٹیز نہیں ہوتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے they are doing a wonderful job ان کی حوصلہ افضائی کیلئے ایک مرتبہ درود بھی دیجئے تو وہ پارکنگ ڈونڈ رہا تھا اس کو پارکنگ ملی پارکنگ کیا ملی وہ شیر کو دیکھ کر سب اپنی پارکنگ چھوڑ دیتے ہیں تو اس نے وہاں پر شیر کو کھڑا کیا باندھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی he moved in دکان میں آیا اور اس کے دوست ملاقات کی پندرہ سال ہو گئے ہیں کیسے ہو کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے بول کچھ بھی نہیں رہا ہے self-explanatory کہ تم لوگوں نے اپنے پندرہ سال ضائع کر دی اور دیکھو یہاں پر کیا ہوا ان پندرہ سالوں کے اندر مجھے بروردگارِ عالم نے اتنی قربت دے دی کہ شیر میرے کنٹرول میں ہے سواری کر کے تمہارا سامنے آیا ہوں تھوڑی دیر کے بعد اس کے اس دوست نے وہ جو شہری دوست تھا اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو مجھے تھوڑا سا کام ہے تم تو میرے پرانے دوست ہو اس زمانے میں تم کاروبار بھی کیا کرتے تھے تو ایک دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے تم ذرا دکان پر بیٹھو میں بھی آیا ایک کام کر کے آتا ہوں وہ چلا گیا اور اب یہ جو راہِ عابد زاہد تارک الدنیا زاہد زمانہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے میں بہت محتاط الفاظ معرض کر رہا ہوں وہ بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر میں ایک حسین و جمیل خاتون دکان کے اندر داخل ہوئی اور جب وہ داخل ہوئی ان کو دیکھا اور ان کے حسن کے آگے دل پر قابو نہیں رہا اور کچھ نہیں ہوا صرف اتنا ہوا کہ ایک شیشے کا گلاس پڑا ہوا تھا ہاتھ لگا وہ ٹوٹا وہ گر گیا وہ خاتون جو سوال تھا وہ کر کے چلی گئی تھوڑی در کے بعد وہ دوست واپس آیا تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ گلاس کیسے ٹوٹ گیا تو اب اس نے انصاف سے ایک جملہ کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا خاتون تو شریف لائیں ان کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ I could not control myself but I did not do anything wrong مگر اسی دوران بس دھیان نہیں رہا ہاتھ لگا اور یہ گلاس ٹوٹ گیا اب اس دوست نے جو جواب دیا ہے وہ بہت کمال کا ہے اس نے کہا جنگل میں رہ کر شیر کو قابو کرنا کمال نہیں ہے شہر میں رہ کر نفس کو قابو کرنا کمال ہے کمال یہ تھوڑی تھا کہ آپ نے اپنا کو کٹ دیا کچھ ریفریشنگ کورس ہو سکتے ہیں کہ اعتقاف کے لئے آپ تین دن کے لئے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اوکی ماہ رمضان کے اندر کہا جائے کہ ایک مہینہ تھوڑا بھوک کو اس طریقے سے کنٹرول کر کے دیکھو فائن یہ ہو سکتا ہے زندگی میں ایک بار کہا جائے کہ حچ کے لئے آجاؤ دس پندرہ دن کے لئے پاس دن کے لئے سات دن کے لئے بیس دن کے لئے فائن یہ کچھ ریفریشر ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان سب کو ختم کر کے اور اسی کو زندگی بنا لیا جائے معذرہ چاہتا ہوں یہ اسلام کا میسیج نہیں قطن ایسا نہیں میں عام طور پر اس کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بھائے بتایا یہ ہوتا کیا مسجد کس لئے ہے امام بارگاہ کس لئے ہے آپ ہائیوے کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو گاڑی چلانی ہے گاڑی چلے گی ہائیوے پر روڈ کے اوپر چلے گی ہائیوے ہو روڈ ہو اس کے اوپر گاڑی چلے گی درمیان میں پیٹرول پم موجود ہے گیس اسٹیشن وہ کس لئے ہے وہ اسی لئے ہے کہ یہ گاڑی جو چل رہی ہے اس کا پیٹرول کنزیوم ہو رہا ہے اس کی گیس کنزیوم ہو رہی ہے گرجویلی جیسے جیسے یہ کم ہوتے جائے گی اور ٹائم کمز کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ریفل کیا جائے اب ریفل کرنے کے لئے آپ کہاں پر جائیں گے آپ واپس گئے گیس اسٹیشن کے اندر وہاں پر آپ گئے آپ نے کچھ اس کے لئے گیس ویس جو ڈلوانی تھی وہ ڈلوالی اور اس کے بعد پھر واپس آپ لے کر آ گئے روڈ کے اوپر تاکہ اب یہ پھر واپس آگے چل سکے ایسا ہی ہے نا اب اگر کوئی شخص ہے اس کو گیس اسٹیشن اتنا پسند آ جائے وہ کہہ بیوٹیفل گیس اسٹیشن بھائی پیٹرول بھر گیا اب جاؤ کہا کہ نہیں نہیں یہ مجھے بہت پسند آ گیا کیا اس کے اندر پمپس لگے ہوئے ہیں اور کیا اس کی امارت ہے اور کیا اس کے ساتھ یہ ٹک شاپ ہے ارے بھائی تم یہاں پر کس لئے آئے تھے گیس بھروانے کے لئے آئے تھے وہ بھر گئی اب جاؤ وہ کہا کہ نہیں اب تو میں یہی پر رہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے اس آدمی کے بیوکوف ہونے میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے اسی طریقے سے اسلام کو مناستیسزم آپٹ کرنے والے کے بیوکوف ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ مسجد اس لئے تھی کہ ایک گیس اسٹیشن ہے تم زندگی کے روڈ کے اوپر آگے بڑھ شہرہ حیات کے اوپر تمہیں آگے بڑھنا ہے لیکن تمہارے لئے ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے روحانیت کا پیٹرول تمہارے اندر انجیکٹ کیا جائے اگر تم وہاں نہ آسکو تو پھر ایک کام کرو کہ گھر ہی کے اندر مسلح بچھا کر کبھی دو رکعت کبھی چار رکعت کبھی تین رکعت پڑھ لیا کرو لیکن اگر وہاں پر آ کر تم نے پڑھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو تمہارے اندر روحانیت ہے وہ چارجنگ تمہاری کمپلیٹ ہو جائے گی and then you would be able to move smoothly on the road پھر تمہارے لئے آسانی ہو جائے گی لیکن اگر تم نے وہ پیٹرول نہیں ڈلوایا تو اس گاڑی نے دھوکہ دینا ہے پھر یہ گاڑی دھوکہ دے گی یہ جو ہم جمعہ کے اجتماد کے اندر آتے ہیں نماز کے لئے آتے ہیں ازاداری کے لئے آتے ہیں یہ روحانیت کا پیٹرول ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے برادہ نیازیز پھر اس کے بعد انسان کالیج جائے یونیورسٹی جائے اسکول جائے کاروبار جائے ان جگہوں پر جائے اپنے کاموں کو انجام دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خامہ کا اپنے پیر پر کلاری مارے وہ کہا کہ جب آپ نے کہا کاروبار پر جائے دکان پر جائے کالیج میں جائے یونیورسٹی میں جائے تو میں نائٹ کلپ پر بھی جائے یہ نہیں کہا کہ خامہ کا اپنے پیر کے پر خود کلاری ماروں this is not required اپنے آپ کو ایسی گیترنگ سے دور رکھیں مگر جو روٹین کے دوسرے کام ایک انسان ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے ضرور جائے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے ضرور کریں وہ اپنے دوسرے سے سوشل ابلگیشن سے ان کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کریں بارڈر لائن کو سمجھ لیں کہ وہ فائن لائن کونسی ہے جو پروردگار عالم نے ڈراؤ کی ہے اس کو کروس نہ کرنے کے لیے انٹرنلی جو ریزسٹنس ہونی چاہیے وہ ضبط نفس موجود ہو اور صحیح راہ پر آگے بڑھنے کے لیے جس فیول کی ضرورت ہے وہ روحانیت کا فیول موجود ہو اگر وہ ریزسٹنس موجود ہے تو اس کے اندر تخوہ موجود ہے اور اگر آگے بڑھنے کے لیے فیول موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسجد اور امام بارگاہ سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں ہے چھوڑا نہیں ہے اور پھر اگر آپ اس کے بعد اگر دیکھیں تو واقعاً آپ کو اہل محمد کا گھرانا اس کا بہترین نمونہ موڈل نظر آئے گا آج جس شخصیت کا خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے وہ تو حضرت اب الفضل عباس ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں جناب اب الفضل عباس اس طریقے سے کہ تاریخ دنیا تھے حضرت اب الفضل عباس کی شجاعت ضرب المثل ہے شجاعت حضرت عباس بے شک امیر المومنین کے فرزند ہیں ان کے وارث ہیں تو بہت ساری چیزیں تو جینیٹیکلی ہوتی ہیں مگر اس کو گھروم کیا جاتا ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور حضرت عباس دیڈ دیٹ حضرت علی اکبر یہ دوسرے جتنے بھی خاندان بنی حاشم کی افراد وہ جناب اب باس کے شاگر تھے تو اس کی پروپر ٹریلنگ ہوتی تھی نا علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ خانوادہ وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرح سے وہ آہبِ الہیہ ہیں جس کو کہا جاتا ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ کون اس میں شباہ کر سکتا ہے بلکہ آئیے یہی سے میں اپنی بات کو اس ٹریک کے اوپر لے کر جاؤ حضرت عباس کے حوالے سے بہت اچھی ایک کتاب ہے جس کو عام طور پر میں ریکمنٹ کیا کرتا ہوں اردو زبان کے اندر ہے البتہ انگریزی زبان کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے یہ حضرت علامہ زیشان حیدر جوادی آلاللہ مقامہوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے قمر بنی حاشم انہی کے نام پر کتاب کا نام ہے قمر بنی حاشم ایک اور کتاب بہت مشہور ہے ذکر العباس علامہ نجم الحسن کا راروی صاحب کی but it's a sort of small miniature یا آپ اس کو کہہ لیجئے advertisement type کا انسیکلوپیڈیا ہے ذکر العباس کہ جہاں جہاں حضرت عباس کا ذکر آیا ہے ان سب کو ایک جگہ پر انہوں نے جمع کر دیا قمر بنی حاشم کے اندر علامہ جوادی آپ اس کے preface کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا وہ دونوں نے اس کو elaborate کیا ہے کہ میں اس کے اندر صیرت بیان کر رہا ہوں تجزیہ تحلیل ایک ہے واقعہ اور ایک ہے اس کا analysis کہ اس میں شجاعت کا کون کون سا رخ موجود تھا علم کا کون سا رخ موجود تھا سخاوت کا کون سا رخ موجود تھا یہ جو analysis ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں صیرت لکھنا جوادی صاحب نے علامہ جوادی نے خود اس کے preface کے اندر اس کو highlight کیا کہ اس کتاب میں اور ذکر العباس کے اندر فرق کیا ہے وہاں پر انہوں نے آپ جانتے ہیں میرے انداز سے بھی واقع ہے میں خواب عام طور پر پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں سوائے اس کے کہ بہت موتبر کسی کتاب کے اندر ہو الگ بات ہے وانہ میں عام طور پر جو dreams ہیں ان کو میں code بھی نہیں کرتا یہ میری روش نہیں ہے مگر علامہ زیشان ایتر جوادی نے اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر حضرت اب الفضل عباس کے علم کو discuss کرتے ہوئے ایک عجیب بات لگی وہ اتنا بڑا عالم لکھ رہا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ share کروں وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخصیت نے اب مسئلہ سارا کیا ہے علم ہو مگر علم کے بعد تسکیہ نفس نہ ہو تو اس تنہا کی غلطیاں ہو جاتی علم ہو مگر علم کے ساتھ تسکیہ نفس نہ ہو تو یہ problems آ جاتی ہیں کسی صاحب نے کہ جو مدعی علم تھے who had a claim to be a scholar کل میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا ابو جہل علمہ الدہر خود کو سمجھنے والے انہوں نے حضرت ابباس کے اوپر ایک comment کیا اور وہ comment کیا تھا کسی جلسے کے اندر آپ جانتے ہیں نا بہت سے افراد آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی ممبر سے شریعت کا مزاک اڑا رہے ہیں نماز کا مزاک اڑا رہے ہیں دین کا مزاک اڑا رہے ہیں رچولز کا مزاک اڑا رہے ہیں کرتے ہیں ایسے افراد ہوتے ہیں ہر جگہ پر تو انہوں نے حضرت اببالفظل عباس کے حوالے سے ایک غیر محتاج جملہ کا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے موقعی کی لیکن غیر محتاج جملہ استعمال کیا وہ جملہ کیا تھا انہوں نے کہا حضرت ابباس کے شجاعت مسلم اپنی جگہ پر کوئی شک نہیں یہ بہتا brave person کیا کہنا ان کے دوسرے ایٹریبیوٹس اپنی جگہ پر مگر حضرت اببالفظل عباس کا کوئی علمی مقام ہو یہ نہیں ملتا یعنی اکیڈمک ورلڈ کے اندر بھی ان کو کوئی ریکنیشن ملی ہو not reported یہ انہوں نے بات کیا اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر محتاج جملہ علامہ زشانہ تر جوادی نے اس کے اندر لکھا کہ حضرت اببالفظل عباس اس کے خواب میں آئے کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو ظاہر کیا جائے اس کے خواب میں آئے اور اس کے سامنے کچھ علمی سوال رکھے کہ اچھا بتاؤ یہ کیس ہو تو کیا ہوگا اور یہ کیس ہو تو کیا ہوگا تو اس نے ہاتھ جوڑ لی اس نے کہا کہ مولا یہ تو میرے لئے واضح نہیں ہو رہا تو اب حضرت عباس نے اس سے ایک کہا جملہ ایک بات بتاؤ میرے باپ کا علم کئی واسطوں سے ہو کر تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے کہیں واسطوں سے ہو کر میرے باپ کا علم جب تم تک پہنچا تو تم بن گئے عالم اور وہ کہ جس کا علم براہ راس مجھ تک پہنچا ہے میرے علم کے بارے میں شباہ کرتے ہو بی کوشیس تو سوچو تو سئی اچھا اب واقعین برادرین عزیز یہ عجیب بات ہے حضرت عباس کی ابتدائی غزہ کیا ہے اولین غزہ کیا ہے جو امیر المومنین کا کیس تھا وہ حضرت عباس کے اندر ہمیں ریپلیکہ ہے ڈوپلیکیٹ ہوتا وہ نظر آتا ہے بالکل وہی چیز واقعی کی حد تک اگر آپ دیکھیں حضرت عمیر المومنین خانہ کعبہ میں ولادت آپ جانتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں مولاہ کائنات کی ولادت ہوئی اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں دروازہ تو کھولی نہیں رہا تو پیغمبر اکرم نے دروازہ کھولا اعجاز ہی سے دروازہ کھولا اور اب پیغمبر اکرم اندر تشریف لاتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں چچی ہیں جناب فاطمہ بنت اصد ان کو کہتے تھے یا امی بادہ امی پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں جناب بنت اصد مزاق نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے ان کا جس طرح سے جناب ابو طالب نے پالا ہے پیغمبر اکرم کو اسی طریقے سے بنت اصد نے پالا ہے پیغمبر اکرم کو جناب ابو طالب نے باپ بن کر پالا ہے بنت اصد نے ماں بن کر پالا ہے پیغمبر اکرم تشریف لائے اور کہا کہ مبارک ہو فرزن کہاں بیٹا مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب تک اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی پیغمبر اکرم مسکرائے اپنی آغوش میں لیا امیر المومنین کو اور جب گود میں آئے ہیں تو گود میں آتے ہی آنکھیں کھول دیں تو پہلی زیارت اس دنیا میں مولا اکاینات نے پیغمبر اکرم کی گئی مفتی جعفر حسین نے اس حدیث کو لکھا سیرت امیر المومنین کے اندر کہ پیغمبر اکرم نے دیکھتے ہی کہ زیارت میری کی ہے ایک جملہ کا وہ جملہ کیا ہے یا علی خصستنی بن نظر خصستکا بالعلم اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے مخصوص کر دی میں نے اپنا علم تجھ سے مخصوص کر دی یہ کہا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے ہیں امیر المومنین کی گزہ کیا ہے پیغمبر اکرم اپنا لعاب امیر المومنین کو چساتے ہیں بالکل یہی چیز آپ کو نظر آئے گی امام حسین کے کیس میں حضرت ابو الفضل عباس کے کیس میں جناب ابو الفضل عباس سے پھر دنیا میں تشریف لائیں تو اس موقع پر امیر المومنین آئے قریب آئے جناب امو البنین کے مبارک بات دی جناب امو البنین کو مبارک بات دینے کے بعد حضرت ابو الفضل عباس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے تو بالکل ویسے ہی جیسے میں نے خدا سے مانگا تھا اور میں اس کا نام اپنے چچا ابو الفضل عباس کے نام پر ابو الفضل عباس رکھتا ہوں اس موقع پر جناب امو البنین نے کہا کہ مولا بات تو آپ کی بالکل درست ہے مگر میں پریشان نہیں ہوں کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی مولا کو یاد آگیا کہ ایسا ہی موقع خود مجھ پر بھی تو آیا تھا تو میں جس کے لئے تھا اس کی آگوش میں آ کر میں نے آنکھیں کھول دی تھی یہ جس کے لئے ہے اس کی آگوش میں آ کر یہ آنکھیں کھولے گا تو اب اس کے بعد مولا کائنات نے کہا حسین کو بلاؤ میرے فرزند حسین کو بلاؤ امام حسین تشریف لائے اور حضرت ابو الفضل عباس جیسے امام حسین کے قریب آتے ہیں تو ہاتھ آگے بڑھا کر ہمک کر امام کی گود میں آگا ہے مولانا حضرت حسین زیدی کہا کرتے تھے میں منزل مصحب سے کچھ دور ہوں مگر ان کا ایک جملہ ہے وہ کہتا ہے ہاتھ جب آگے بڑھایا تو گوئی عباس کہہ رہے تھے کہ مولا ہاتھوں کا توفہ تو ابھی سے قبول کی دیئے اور اب اس کے بعد امام حسین نے آگوش میں لیا جیسے آگوش میں آئے آنکھیں کھول دی پہلی زیارت حضرت ابو الفضل عباس نے امام حسین کی گئے ایسا یہ نا اچھا دیکھئے علامہ زیشان ایتر جوادی اس پورے واقعے کے ذریعے سے جو نتیجہ لیتے ہیں وہ بہت خوبصورت بہت حسین حضرت ابو الفضل عباس کا علم ہمارے دسویں امام کا نام ہے امام اسی لئے چار ہوں سب بولیں امام علی النقی الحادی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو حاشم جعفری یہ واقعہ ذہن میں رکھئے گا جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا لعاب غزہ اول یہ ذہن میں رکھئے گا ابو حاشم جعفری ہمارے ایک بہت بڑا صحابی ہے بہت بڑا راوی ہے صحابی بھی ہے امام کا اور راوی بھی ہے زمانہ بہت آگے چلا گیا امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے بہت آگے کا زمان ابو حاشم جعفری سے کئی روایتیں ہیں جو کتابوں کے اندر آئی ہیں امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ابو حاشم جعفری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا he was from India ہند اور اس نے ہندی میں دسوے امام سے کچھ گفتگو کی اور امام نے اس کو ہندی ہی میں جواب دیا ابو حاشم جعفری کے لیے یا چھمبے کی بات تھی سمتنگ انیوجول ایکسٹرارڈنری اچھا اچھا اب آپ جانتے ہیں برادرہ نے عزیز کے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی ہو رسول ہو امام ہو یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے زبان کبھی کمیونکیشن میں صدرہ نہیں ہو سکتی یہ ہر ایک کی زبان کو سمجھتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں جناب سلمان علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ چونٹیوں سے انہوں نے گفتگو کی نمل اب یہاں پر کیا ہوتا ہے جناب امام حادی گفتگو کر رہے ہیں اس سے سوال اس کا جواب امام کا کچھ دیر وہ ڈسکشن کرنے کے بعد چلا گیا یہ ابو حاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا ہے مولا آپ ہندی میں بات کر رہے تھے میں نے کہا اس کے لیے نہیں تھی یہ چیز امام نے کہا کہ ہاں بلکل ہندی میں بات کر رہا تھا اس میں کیا ہوا جب اس کی حیرت اور زیادہ بڑھی تو امام نے ایک کام کیا امام نے کہا ابو حاشم جلہ یہ کنکر تو اٹھاؤ زمین کے اوپر کچھ کنکر موجود تھے کنکر تو اٹھاؤ کنکر امام نے اٹھائے امام نے اپنے ہاتھ میں لیے اپنی زبان پر رکھے میں لعاب امام کی تاثیر سمجھا رہا ہوں امام نے ان کنکروں کو اپنی زبان پر رکھا کنکر لعاب امام سے متصل ہوئے اور اب امام نے انہی کنکروں کو ابو حاشم جعفری کے لیے کہا کہ ابو حاشم تارا مو تو کھلنا ابو حاشم نے مو کھولا امام نے وہی کنکر اس کی زبان پر رکھ دی ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کنکر میری زبان پر رکھے امام نے میں فوراں ہی محسوس کرنے لگا کہ اب میں ستر زبانوں کا ماہر ہو چکا ہوں ستر زبانوں کا within that moment میں ماہر ہو گیا جس کے اندر ہندی بھی شامل تھی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے باہ بتائیے یہ دسوے امام کا لعاب ہے اگر دسوے امام کا لعاب کنکر سے مخلوط ہونے کے بعد ایک عام شخص کے دہن میں پہنچے تو اس کے علم کا یہ عالم ہوتا ہے سوچئے کہ اس کا علم کیا ہوگا کہ جس کے دہن میں دسوے نہیں تیسرے امام کا لعاب ہے اور کنکر کے ذریعے سے نہیں ہے براہراز وہ لعاب غزہ بن کر دہنے وہ عباس کے اندر پہنچ رہا ہے آپ نے اندازہ کیا برادہ نہیں سے حضرت اب الفضل عباس اگر فقط آپ ان کا وہ خطبہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے مکہ مقرمہ سے روانہ ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عباس کی علمی جلالت کیا ہے الحمدللہ اللہ شرف حاضب قدوم ابی ہے یہ جناب عباس کا وہ خطبہ ہے کہ جس کو کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کی صندت پر بحث نہیں کر رہا مگر ہے کہ جب امام مکہ سے نکل رہے تھے تو اس موقع پر حضرت ابباس خان کعبہ کے چھت پر بلند ہوئے اور جو مجمعہ موجود تھا اس کو مخاطب کر کے بعد حمد و سنائے پر وردگار اور درود پر آل محمد حضرت ابباس نے کیا کہا عجیب بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہے امام حسین نظر آ رہے ہیں مجمعہ موجود ہے ایک انگلی سے اشارہ کیا خانہ کعبہ کی طرف اور دوسری انگلی سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف اور پھر اس کے بعد جملہ ارشاد فرماتے ہیں الحمد ہے اس پر وردگار کی کہ شرف حسین بے قدوم ابی ہے کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کی ولادت سے من کانا فی الام سے بیتن اس بہا قبلتن وہ جو کل تک صرف بیت تھا علی کے آنے کے صدقے میں کعبہ قرار پایا قبلہ قرار پایا اور پھر اس کے بعد جو جملے حضرت اببالفضل عباس کے ہیں کہ لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس تاکہ حجرِ اسود کو بوسا دیں اور اگر حجرِ اسود کو اجازت ملے تو وہ خود آگے بڑھ کر حسین کے ہاتھوں کو بوسا دے گا لوگ آتے ہیں کعبہ کا تواف کرنے کے لئے اور کعبہ بیچین ہے حسین ابن علی کے تواف کے لئے یہ جناب اببالفضل عباس کے الفاظ ہیں آئیے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک تفسرہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں انہوں نے دگا بہت اچھی بات کہی وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مختلف شخصیات جن کی کچھ صفات بہت زیادہ نمائع ہو جاتی ہیں اگر ان کا تذکرہ کریں تو وہ صفت فوراں ذہن میں آنے لگتی ہے میں ہسٹوریکل پروف کی بات نہیں کر رہا مگر کچھ ایسی سمبولک شخصیات بن جاتی ہیں ہاتھیں میتائی جیسے ہی میں کہوں ہاتھیں میتائی آپ کے ذہن میں کیا ہے جنروسٹی سخاوت ابھی میں نے کہا بھی نہیں مگر آپ دیکھئے کہ موصوف کے ساتھ صفت کو کیسا تعلق پیدا ہو چکا ہے کہ جیسے ہی شخصیت کا ذکر کیا جائے فوراں ہی اس کی وہ صفت ذہن میں آ جاتی اگر میں آپ کے سامنے کہوں نوشہروان تو فوراں عدالت جسٹس وہ ذہن میں صفت آ جاتی ہے ابھی میں نے نہیں کہا کہ نوشہروان آدل صرف نوشہروان کا اور ذہن میں آ گیا کہ نوشہروان آدل اس کی عدالت فوراں ذہن کے اندر سٹرائک کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ایٹریبیوٹس بعض ورچوز بعض صفات اپنے موصوف کے ساتھ اتنے متحد ہو جاتے ہیں کہ فقط موصوف کا تذکرہ کیا جائے اور وہ صفت ذہن میں آتی ہے مگر کیا الٹا بھی ہوتا ہے کہ میں عادل کہوں اور آپ کے ذہن میں ہاتھیں میں تائی آ جائے یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے میں کہوں سخی اور ہاتھیں میں تائی ذہن میں آ جائے میں کہوں عادل اور نوشہروان آپ کے ذہن میں آ جائے ایسا نہیں ہوتا اس موصوف کا تذکرہ کرنے سے صفت ذہن میں سٹرائک کرتی ہے مگر صفت کا تذکرہ کرنے پر وہ موصوف ذہن میں آ جائے یہ عام طور پر نہیں ہوتا مگر یہ خاندہ نے اہلِ بیت ہے اگر میں آپ کے سامنے کہوں فاتح خیبر تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ذہن خود منتقل ہو جائے گا مولا کائنات کی طرح پیغمبر اکرم کے حوالے سے آپ سنتے ہیں صادق اس زمانے کے اندر صادق آ گیا یعنی پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی امین آ گیا یعنی پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فاتح خیبر فوراں علی کا نام ذہن میں آئے گا الٹا معاملہ کہ صفت کا تذکرہ کیا جائے تو موصف ذہن میں آنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر میں کہوں مشکل کشا امیر المومنین ہی کا تصور ذہن میں آتا ہے ساقی ایک اوثر مولا کائنات ذہن میں آنے لگتے ہیں آپ نے غور فرمایا اور پھر اس کے بعد اگر آپ غور کیجئے کہ یہ سارے صفات کا تذکرہ کرنے سے مولا کا نام ذہن میں آتا ہے مگر ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگرچہ مولا کے اندر بدرجہ آتم پائی جاتی ہے مگر اس صفت کا تذکرہ کیا جائے تو مولا کا نام ذہن میں نہیں آتا عجیب ہے یعنی واقعا حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس معاملے میں فساد و بلاغت کے دریہ باہ دی کہ اگر آپ صفت کا نام لیں تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ موصف ذہن میں آ جائے میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی مولا کائنات کا معاملہ عجیب فاتح اے قیبر کہیں صاحب حل عطا کہیں مشکل کشا کہیں ساقی اے کوسر کہیں علی کا نام ذہن میں آتا ہے لیکن اگر میں کہوں علمدار تو اگرچہ علمداری حضرت امیر المومنین نے بھی جو کی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے مگر اب اس موقع پر یعنی انتہائی احترام کے ساتھ ہاں جوڑ کر کہیں کہ مولا کے بھی نام ذہن میں نہیں آتا ہے یہ مولا ہی کا فرزند اب الفضل عباس کہ جس کا نام ذہن میں آتا ہے اسی طریقے سے میں کہوں وفادار تو مولا کائنات کی وفا بھی ضرب المثل ہے مگر اگر میں کہوں وفا تو ذہن میں جناب عباس کا نام آتا ہے کتنا یہ کردار وفا کے ساتھ متحد ہے کتنا یہ کردار علمداری کے ساتھ متحد ہے اور پھر ایک مرتبہ ازد علامہ جوادی کے اس استدلال سے استفادہ کروں اور پھر منزل مسائب کے اوپر کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی علمداری اس کو ذہن میں رکھیے گا اور حد عباس کی طرف ہمیں جانا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر صحابہ اکرام کے درمیان ایک جملہ کہا پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھائی سنو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت کا نام ہے علی ابن عبی طالب مولا کائنات سب سے پہلے تو یہ ہی جائیں گے جنت کے اندر تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے سرپرائز ہوتے ہوئے ایک سوال کر لی اور بہت اچھا کیا کہ سوال کر لی سوال کیا تھا جھجتے میں پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے اس نے کہا آپ سے بھی پہلے اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے علی جائیں گے جنت میں پیغمبر اکرام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جی ہاں مجھ سے بھی پہلے علی جائیں آپ حیران نہ ہو کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میرے اندر کسی غیر محتاج زاکر کی روح حلول کر گئے تھوڑی دیر کے لئے کہ میں بھی ایگزجریشن کی طرف چلا گیا غلو کی طرف چلا گیا اللہ مجھے محفوظ رکھے لیکن میں کیا کروں یہ روایت ہے اور اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے سوال کیا تھا پیغمبر اکرام کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا علی ابن ابھی طالب صحابہ اکرام میں سے کسی نے سوال کیا سب سے پہلے کہا جی سب سے پہلے یہ تو کہا ہے میں نے سب سے پہلے کہ آپ سے بھی پہلے اب پیغمبر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جی ہاں مجھ سے بھی پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر فرماتا ہے بھائی طریقے کار یہی ہے علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے یہ تو پروٹوکول ہے یہ تو پروٹوکول ہے کہ علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے تو اب آوازت ابباس کا بھی منطبہ سمجھئے کہ جب علی ہے رسول کے علمدار تو شان یہ ہے کہ گویا علم تھامے ہوئے علی آگے ہیں سردار پیچھے ہیں اور حسین کے علمدار ہے ابباس تو حسین کی سواری بھی جنت کے اندر اسی طرح سے داخل ہوگی کہ ابباس علم لیے ہوئے آگے آگے ہوں گے حسین پیچھے پیچھے ہوں گے بس برادر انیسیز میں آپ کو بہت زحمت دی اور ظاہرے کے وقت میں بات کو مکمل بھی ہو جانا ہے میں نے کہا کہ جناب ابو الفضل ابباس کی علمداری اور ان کی وفا سرب المثل ہے میدانے کربلا میں دیکھئے چھوٹی سی فوج ہے اثرِ آشور تک اس جنگ کو پرولانگ کرنا اس کا بہت بڑا کریڈٹ جناب ابباس کو جاتا ہے ظاہر ہے کہ بابِ مسائب کے اندر کہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے میں منہ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو بعض کتابوں کا متعلق کر رہے ہیں جو حضرت ابباس کے حوالے سے لکھی گئی تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جناب ابباس کا کنٹریبیوشن پورے دن میں کیا رہا کس کس موقع پر حضرت ابباس نے کس کس مجاہد کی کس طرح سے مدد کی سراحت ہیں مقاتل کے اندر جناب علی اکبر کے موقع پر حضرت ابباس کا کیا رول تھا جناب قاسم کے موقع پر حضرت ابباس کا کیا رول تھا آپ یاد کریں ذکر ابباس سے جناب اونو محمد کا چپٹر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ اس کے اندازہ ابباس کا تذکرہ موجود ہے لہٰذا علامہ نجم علی حسن کا رادوی نے اس کو وہاں پر کوٹ بھی کیا مگر اب ابباس کی کیفیت کیا ہے اپنی جان دینے کے لیے قربانی کے لیے بے چین اور بے تاب مگر امام حسین نے تو پہلی ہی موقع پر حضرت ابباس کے ہاتھ میں علم لے دیا اور ابباس سمجھ گئے کہ یہ علم نہیں ہے میرے ہاتھوں پر زنجیر ہے اب میری قربانی کی باری بہت بعد میں آئے گی جناب اببالفضل عباس مختلف موقعوں پر آتے رہے اور امام سے کہتے رہے کہ فرزند رسول اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں آپ پر اور امام ہمیشہ یہی جملہ کہتے تھے کہ ابباس تم تو میرے لشکر کی علم بردار ہو تو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہا ممکن ہے تین چار مرتبہ حضرت عباس نے یہ جملہ سنو یہاں تک کہ اسرِ آشور سے کچھ پہلے حضرت اببالفضل عباس آئے اور پھر یہ جملہ کا کہ فرزند رسول اب مجھے اجازت ہے حضرت عباس کہتے ہیں کہ آقا لقد زاقہ صدری میرا سینہ اب تنگی کر رہا ہے قاسم کا لاشہ اٹھا چکا ہوں اکبر کا لاشہ دیکھ چکا ہوں یہ انہوں محمد یہ سب میرے شاگرد ہیں آقا میں ان سب کو تڑپتے بھی دیکھ چکا ہوں اب میرا سینہ تنگی کرنے لگا ہے ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اے مولا عباس پورے احترام کے ساتھ بہرحال آپ عباس ہیں یہ حسین ہے آپ کا سینہ تنگی کرنے لگا امام حسین پھر یہی جملہ کہتے ہیں اے عباس تمہیں کہاں اجازت مل سکتی ہے تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو اب حضرت عباس ہے جو جملہ کہا ہے وہ بہت سخت ہے اب باس دائیں دیکھتے ہیں اب باس بائیں دیکھتے ہیں اور کہنے لگے مگر آقا اب میرا وہ لشکر بھی کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا میرے پیاسے سپاہی کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے امام حسین نے اس موقع پر بھی اجازت تو نہیں دی اور اب جنابی اب الفضل عباس آئے اور نظر آیا کہ وہ پیاری بھتی جی سکینہ حضرت عباس کے طرف بڑی امید سے دیکھ رہی ہے کچھ دیر دیکھتی رہی اب یہ بچے کی جو معصومیت ہے وہ آپ جانتے ہیں تین برس کا سن ہے جنابی عباس سے خاص تعلق ہے جنابی اب الفضل عباس کو مخاطب کر کے وہ بچے کہنے لگے چچا آپ کو میرے سوکھے وہ ہونٹ نظر نہیں آتے آپ کو میری پیاس کا کچھ اندازہ ہے یا نہیں ہے بچے تو اپنی معصومیت میں اسی طرح سے بات کریں گے اے چچا آپ کہتے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں یہ میرے ہونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی خوشکی ان کا سوکھا پن چچا مجھے پانی نہیں ملا آپ بھی میرے لئے پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے جنابی عباس کے دل میں ایک امید جا گی سکینہ کو غریب بلایا سکینہ ایک کام کرو ذرا اپنی مشک تو لے کر آؤ جنابی سکینہ مشک اٹھا کر لیا آئی اور اب حضرت عباس کہتے ہیں سکینہ بس ایک کام کرو میرے ساتھ چلو اور آقا سے مجھے اجازت دلوا دو تاکہ میں تمہارے لئے پانی لا سکو جنابی سکینہ کہتی ہیں ارے چچا بس اتنی سی بات میرے بابا نے آج تک کبھی میرے کوئی بات ٹالی مجھے لے کر چلیے میں آپ کی سفارش کروں گے جنابی عباس نے بچے کو گود میں لیا جنابی سکینہ کو مشک بھی ہاتھوں میں اور اب امام حسین کی طرف آئے ہیں حسین نے دور سے عباس کو سکینہ کو لیے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ عباس اب میں نہیں روکوں گا جاؤ پانی کا انتظام کرو کوشش کرو مگر ایک دوسرا جملہ سکینہ سے کہنے لگے اے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا جب تمہچے لگیں گے تجھے تیرا چچا یاد آئے گا جب تازی آنے لگیں گے نا تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا بچی یہ جملے سنتی رہے معصومیت سے سنتی رہے کوئی ریاکٹ نہیں کیا مگر اب حضرت عبالفضل عباس میدان میں جانے کے لئے آمادہ ہو گئے تو حسین کہتے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو کہا کہا آقا ابھی تو اپنے اجازت دی کہا کہ ہاں لیکن پہلے جاؤ خیمے میں جو ماں کے برابر تمہاری بہن ہے نا زینب اس سے بھی اجازت لے کر آؤ اس کو بھی بتا کر آؤ جناب ابحضل عباس سر جکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے اور جناب زینب کے سامنے غلام کیتنا کھڑے ہو گئے کہ شہزادی اب وقت آخر ہے میں بھی جا رہا ہوں میدان میں جناب زینب کہتے ہیں عباس میں روکوں گی نہیں جو تمہارے ذمہ داری ہے اس پر عمل کرو جاؤ اپنے وظیفے پر عمل کرو مگر میں ایک بابا کی حدیث تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں اس کو سنتے ہوئے جاؤ کبھی بھی ارشاد حکم فرمائیے کہ ایک دفعہ میرے بابا نے میں کوفے کے اندر تھی تو بابا نے کہا تھا کہ اے زینب یہی کوفہ ہوگا اور اس کوفے میں تجھے قیدی بنا کر لیا جائے گا تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گے تیرے سر پر رضا نہیں ہوگی اے عباس جب بابا نے یہ بات کہینا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بابا نے کہا ہے تو ہوگا تو ضرور یقیناً ایسا ہوگا یہ خبر ہے مگر میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی بہن کا ایک بھائی بھی ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ غلط نگاہوں سے اس کو دیکھ سکے تو میں سوچا کرتی تھی کہ ارے میرے اتنے بھائی ہیں اور پھر عباس جیسا بھائی ہے تو کس کی مجال ہے کہ میرے بازوں کے اندر رسی باندے مگر اے عباس آج جب تم بتا رہے ہو نا کہ تم جا رہے ہو تو اب میں سمجھ گئی کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب میرے بازوں کے اندر رسی باندی جائے میرے سر سے رضا چھین لی جائے عباس کیا جواب دیں میدان میں آئے مش سنبھالی علم لیا اور اب آگے بڑھنا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کیفیت ہے خیمے کے پاس جو خیمہ گاہ ہے وہاں پر کیا کیفیت ہے ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں سے حسین دیکھ رہے ہیں مگر ساتھی ساتھ سکینہ کی کیا کیفیت ہے سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کر لیا ہے اے بچوں اپنے کوزوں کو تھام کر میرے پاس آ جاؤ میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے پانی آنے والا ہے میرا چچا کبھی بھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا تھوڑی دیر کی بات ہے بس اب پیاز بجنے والی ہیں اور سارے بچے جتنے بھی ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر سکینہ کے آگے آگئے اور دیکھ رہے ہیں سکینہ بھی وہاں پر کھڑی ہے بچے بھی کھڑے ہیں اور حسین مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کی جنگہ کیا عالم ہے اب آس جب میدان کے اندر گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اب کیا ہوا اب آس پہنچے دریہ تک گھوڑے کو ڈال دیا فرات میں مشک سکینہ کو پر کیا اور جب واپس پلٹے ہیں تو اب حملہ ہوا عمر حسات کی طرف سے حکم تھا نا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مش خیمے تک نہیں جانی چاہیے اور پھر وہ وقت آیا کہ اب آس علمدار کا دائیں بازو بھی قلم ہو گیا اب آس کہتے ہیں واللہ انقطہ تم یمینی اللہ کی قسم اگرچہ تم نے میرا دائیں بازو قلم بھی کر دیا میں اس کے باوجود حسین کی حمایت کرتا رہوں گا آخری سانس تک کرتا رہوں گا بائیں بازو بھی قلم ہو گیا سکینہ دیکھ رہی ہے خیمہ گا سے اگرچہ اب آس نظر نہیں آ رہے مگر علم کا ہیولہ سا نظر آ رہا ہے سکینہ دیکھتی ہے کہ یہ علم دائیں طرف جھکا مگر سنبھل گیا کچھ دیر کے بعد سکینہ دیکھ رہی ہے علم بائیں طرف جھکا مگر پھر سنبھل گیا لیکن اب ایک وقت وہ آیا کہ جب تیر چلا مشک میں پیوست ہوا مشک سے پانی بہا اور پھر عباز گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے جب عباز گھوڑے سے گرے ہیں علم تھنڈا ہو گیا تو خیمہ گا کے پاس ہمیں دو رییکشنز نظر آتے ہیں سکینہ کے ہاتھ میں جو کوزا تھا اس بچی نے پھیک دیا کہنے لگی چچا مجھے پانی نہیں چاہیے چچا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی بس آپ آ جائیے اور دوسری دب حسین کے چہرے کے اوپر خستگی کے آثار ہیں کمر کو تھام کر کہتے ہیں واللہ انکسرہ ظاہری الان انکسرہ ظاہری اے عباز یہ تیری صدا تو ہی ہے یہ تو میری کمر کی شکستگی کا اعلان ہے اور اب حسین کسی طریقے سے اپنے آپ کو عباز کے سرحانے پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شیر دلاور سمین کربلا پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ بازو قلم ہے ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے دوسری آنکھ میں تیر بے وست ہے امام نے عباز کا چہرہ اپنی آغوش میں لیا حضرت عباز نے ہٹا لیا ہٹا لیا امام کہتے ہیں بھئی جا کیا بات ہے کہا کہ آقا غلام کا سر آقا کی آغوش میں تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آقا ابھی تو میں گرا ہوں تو آپ نے میرا سر اپنی آغوش میں لے لیا کچھ دیر کے بعد جب آپ زلجنہ سے زمین پر آئیں گے تو کون ہوگا کہ جس کی آغوش میں آپ کا سر ہوگا امام نے حضرت عباز سے کہا اے عباز کو خواہش کوئی تمنا کہا کہ ہاں آقا ایک خواہش اور تمنا ہے میں نے سنا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی تمنا ہے دل چاہتا ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ پھر آپ کا چہرہ دیکھ لوں مگر مولا میں کیا کروں میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے مولا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی آبا کے دامن سے ذرا یہ آنکھ میں جو خون بھرا ہوا اس کو صاف کر دی جی مولا میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا مگر میں کیا کروں میرے بازو خلم ہو چکے ہیں حسین نے آگے بڑھ کر آبا کے دامن سے ابباس کی آنکھوں میں جو لہو بھرا ہوا تھا اسے صاف کیا ابباس نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی حسین کے چہرے کی زیارت کی اور اب حسین کہتے ہیں بھائیہ ایک تمنا میری بھی ہے ایک خواہش میری بھی ہے کہ آقا حکم فرمائیے کہ تمنا یہ ہے کہ جب تم نے کہا آقا کہا مولا کا بھائی کبھی نہیں کہا کہ ایک دفعہ تو مجھے بھی بھائی کہہ کر مخاطف کرو حسین کا حکم سنا ابباس نے بھائی کہا اور ابباس کا دم نکل گیا بس عزیزو حسین کا مرسیہ سنے اور مجلس مکمل حسین کہتے ہیں اے ابباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے کل تک جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں چین سے سونا نصیب نہیں ہوگا اور کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی آج کے بعد وہ چین سے سویا کریں گے حسین کیا کہنا چاہتے تھے حسین کہنا چاہتے تھے ابباس تیرے خوف سے لشکر یزید سو نہیں سکتا تھا لیکن آج تیرے جانے کے بعد لشکر یزید تو چین سے سوئے گا مگر اے ابباس تیرے بھروسے پر زینب چین سے سویا کرتی تھی آج تیرے جانے کے بعد زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا زینب کی آنکھوں سے نیند رکھ ستا وہ ابباسہ ماتم حسین زینب کی آنکھوں سے